میرے چاندر میں صدقے آجائی دربی جمک اٹھے دل کی گلیوں سے آزم میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے فیلائی بڑی دیر سے یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک ماگتے ہیں رسول پاک کے پیاروں سے بھیک ماگتے ہیں انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک ماگتے ہیں اور بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک ماگتے ہیں کون تھا مستسیحکار کے آگے پیچھے دیکھیں ایک بار بتا دیں آپ جتنی دیر بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین بہت بڑا آپ کا جذبہ ہے لیکن بس تھوڑا سا یہاں سے جڑ جائیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ بہت بیداری کا ماحول آپ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی بیداری اور دمداری دونوں کو سلامت رکھے بس آپ مسکراتے رہیے جلسہ بالکل مقبول ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے بڑے خطبہ شورہ جب آتے ہیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے لیکن آل رسول جب آتے ہیں تو جلسہ مقبول ہو جاتا ہے یہ ہے کمال آل رسول کی قدموں کی برکتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین دیکھئے میں کسی کے پیر پر کمنٹ نہیں کرتا اور اپنے پیر کی عظمت بیان کرنے پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا یہ بات آپ سمجھ لیجئے بس ایک آخری شیئر سن لیجئے اس کے بعد دامنے وقت میں بالکل گنجائش تھی میرے مرشد کا خطاب ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا خطاب ہوگا چونکہ میں ابھی کل اہند آباد کے بہت بڑی کانفرنس میں تھا اس میں خطاب فرمانے کے لیے ادھے پر راجستان سے سید نور میاں صاحب بلا آئے تھے بلا اچھا خطاب ہوا وہ میں نے حضرت کے حوالے سے جب گفتگو کی تو کہنے لگے کہ حضرت میری دستار بندی میں تشریف لائے اور میں نے حضرت کے سامنے خطاب کیا حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ یہ بچہ بہت اچھا بولتا ہے آگے چل کر کے خطیب بنے گا آج سید نور میاں صاحب کی گفتگو آپ سنیے ایوٹیوب پر بہت اچھا خطاب ہوتا ہے حضرت کے حوالے سے جب بات کی تو خدا کی قسم کہنے لگے کہ تاریخ پر اتنی گہری نظر ہے شاید کسی خطیب کی اتنی گہری نظر ہو حضرت کی جتنی گہری نظر ہے یہ سید نور میاں صاحب بلا ان کے والد بتانے لگے کہ اگر آپ میرا نام لیں گے تو ہو سکتا حضرت نہ سمجھ پائے ان کے والد سید وسیم میاں صاحب بلا الحمدللہ وہ بتانے لگے کہ حضرت کی یہ دعا ہے کہ جو آج میں پورے بھارت میں بول رہا ہوں الحمدللہ تو آپ سنیے بہت کامیاب شئر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ محبت گھر بناتی ہے عداوت بھاگ جاتی ہے نحوسس سر پٹکتی ہے مسیبت بھاگ جاتی ہے ہمارے پیر و مرشد جس جگہ اپنا قدم رکھ دے قسم مولا کی اس پستی سے آفت بھاگ جاتی ہے ہمارے پیر و مرشد جس جگہ اپنا قدم رکھ دے قسم مولا کی اس پستی سے آفت بھاگ جاتی ہے قسم مولا کی اس پستی سے آفت بھاگ جاتی ہے آئیے بغیر کسی تاقیر و تمہید کے پیر و مرشد کا خطاب سماعت کرتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین میں نے آپ کو بتایا ایک واقعہ کئی انداز میں حضرت بیان کرتے ہیں اور کئی انداز میں بیان کرنے کے اللہ رب العزت دے سرکار کے صدقے میں ہنر بھی بخشا ہے آئیے نعرے کا جو ہے الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے نعرے کا جواب دے ایک گوج جو ہے پھیل جائے اور آپ کی گوج مدینہ شریف پہنچ جائے میں یہ چاہتا ہوں بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نہیں 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 بس بڑا ساور علوم بڑھائی اپنے بیداری کا تاکہ پتا کہ چلے کی جلسہ ختم ہونے والا نہیں شروع ہونے والا ہے اس انداز میں نعرے کا جواب دے زور سے نعرہ لگاؤ احمد مختار کا گفتگو بیٹا کرے گا سیدی ابرار کا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے ریسال نعرے حدری جشن مولود کعبہ عرصے سید سالار مسعود غازی عرصے سید سالار مسعود غازی خاندان مصطفیٰ حضرت اللہ پر سید عبدالرب صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے ریسال نعرے ریسال ماشاءاللہ دیکھئے نعرہ لگانے میں بھی آگیا اچھا ظاہر سی بات میں یہ جانتا ہوں کی الحمدللہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے گھر کا چولا میرے حضرت کی قدموں کی برکتوں سے جلتا ہے الحمدللہ یہ میرا ایمان ہے یہ میرا اعقان ہے ایک آخری شیر اس کے بعد بات مکمل ہوتی ہے بار ہاتھوں کو اٹھاگے کہہ دیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ رحمتیں ان کی ہیں لاچار کے دائیں بائیں کیوں لاکار ہے بیمار کے دائیں بائیں اور کیوں میں گھوموں ارے رزمہ تیرے آگے پیچھے جب ہے جنت میرے سرکار کے دائیں بائیں کیوں میں گھوموں ارے رزمہ تیرے آگے پیچھے جب ہے جنت شہ ابرار کے دائیں بائیں اور آخری شیر سن لیجئے سیدے سالار مسود غازی کے حوالے سے بہت بڑا شیر ہند کے جتنے بھی شہدہ ہیں بروز محشر ہوں گے سب سیدے سالار کے دائیں بائیں وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا لِلْكَانَ عَلِيًّا فِي دَرَجَاتِهِ فاطِمًا فِي تَدْحِيرَاتِهِ حَسَنًا فِي صِفَاتِهِ شہیدًا فِي تَجَلِّيَاتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ اما بعد بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا عُوْحِيْنَا إِلَيْكَ حَازَ الْقُرَانِ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ شَاہِ مَرْدًا شِعْرِ يَسْدًا قُوَتِ پروردگار لَا فَتَا إِلَّا عَلِي لَا سَيْفَا إِلَّا ظُلْفِقَار يَا إِلَهِ تَابُوت خُرْشِدُوْمَاہِ چِرَاغِ چِشْتِيَا رَارُوْشَنَائِ غَوْثِ عَاسَمْ بَمَنِ بِسَرُسَامَ مَدَدِي قِبْلِهِ دِی مَدَدِي قَعْبِهِ ایمَا مَدَدِي نبی کونین سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود پیش کریں اور پڑھیں اللہمہ صلی علی روح سیدنا مولانا محمد فی الاروا وعلی جسدہی فی الاجساد وعلی قبرہی فی القبور وعلی علی وصحبہی عبارک و سلم تب دلشاد فاروقی نور کا ظہور ہو گیا مجھ ہی کو دے رہے تشریف لے جائیے میں اتنا نہ جھکیے کہ ہم ہی پکڑ جائیں بہت اتمنان اور سکون کے ساتھ بولتے ہیں اور بہت پیار سے بولتے ہیں آدم جب تک پتلے خاک تھا تب تک پتلے خاک تھا جب آیا اس میں دم تب ہو گیا آدم مسلک ماتوریدی کے ترجمان اہل سنت کے نظریات کے نگہبان امام محمد رضا خان نور اللہ و مرقدہو اشارت فرماتے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور خاکی ماوہ ہے ہمارا خاکی تو آدم جدِ عالی ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کررار کی مولا ہے ہمارا وہ حیدر کررار کی مولا ہے ہمارا اے متیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفو شہر بتہا ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پر مدینہ ہے ہمارا سبحان اللہ پھر باوازے بنندر اُدھے پاک پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم دیکھیں بہت اتمنان اور بہت سکون کے ساتھ بولیں گے سمجھ رہے ہیں بہت سکون اور اتمنان کے ساتھ بولیں گے پھر اتفاق سے کئی روز نہیں بولیں گے گورکور کا کل کا جلسہ چھوڑ رہا ہے عارف صدیقی صاحب کا تو اب وہ جلسہ چھوڑ رہا ہے تو لہٰذا آج بول دیتے ہیں سکون سے بولیں بھاگنے کا مور تو نہیں ہے زور سے وہ لہاد اٹھا کر بولو میں ابھی بولتا ہوں اور اتمنان سے بولتا ہوں سکون سے بولتا ہوں درشاد فاروقی کہتے ہیں کہ میں ایک تخیر کو کئی انداز سے کرتا ہوں تو لیگی ایک پرانی تخیر نئے انداز سے مطلب سمجھ رہے گا نہیں سمجھ رہے بہت اتمنان کے ساتھ دم دم آیا تب آدم آدم نے آنکھ کھولا زور سے وہ لیے بابا نے آنکھ کھولا لے آدم کی سزا گونجی جھک گئے سب نہ وہاں اب تھا نہ کب نہ تب جھک گئے سب یہ جبرائیل جھکنے والوں میں میکائیل جھکنے والوں میں اسرافیل جھکنے والوں میں اسرائیل جھکنے والوں میں حاملانِ عرش جھکنے والوں میں پہلے آسمان سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جتنے فریشتے تھے تو سب کے ساتھ اس میں ایک کھڑا تھا بات سنجھے آئے گا نہیں ایک کھڑا تھا ایسا جیسا کوئی کھونٹا گھڑا تھا ایک کھڑا تھا جبرائیل نے ایک تماشا لگایا وہ اوپر سے نیچے آیا ہزاروں سال قیرے مذلت میں پڑھا رہا زلت کے سمندر کے اندر داخل ہو گیا ایک تھپڑ جبرائیل کا ایک تھپڑ سب کو پڑھانے والا نہ برداش کر سکا ایک تھپڑ میں جبرائیل کے نیچے جو اوپر تھا وہ جبرائیل کے ایک تھپڑ میں نیچے آیا بہت ادمنان کے ساتھ بابا رہتے تھے اور بڑیاں 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 کھاتے تھے مولا پر بولنو بابا رہتے تھے اور بابا بڑیاں بڑیاں کھاتے تھے کوئی پتی بند نہیں بابا پر کوئی پا بندی نہیں جو چھاؤ کھاؤ صرف ایک جہاں نہ جاؤ اس کے قریب بھی مت بھٹکو باقی سب کھاؤ ہم نے کی نہیں سمجھ رہے ہیں انار کھاؤ مسمی کھاؤ ناشپاتی کھاؤ کیلہ کھاؤ پپیتہ کھاؤ جنت میں جو ہے سب کھاؤ مگر گہوں کے پاس نہ جاؤ بس ایک دن بابا نے کھا لیا آپ کہے کھایا نہیں بتائیں گے بس کھا لیا یہ ہے نا یہی تو ہے زور سے بولیے خاص کے پیجے تک بولا دیکھو بابا رہتے تھے پھر بیک ہو رہا ہے بابا رہتے تھے بابا کی عزت بابا کا احترام بابا کا دب دبا بابا کی اسمات بابا کی رفات بابا کی بلندی یہ تھی کہ سب کھڑے رہتے تھے ہمارے بابا بیٹے رہتے تھے سب بابا بابا کے سامنے بابا نے ایک دن حرص کیا مولا زور سے بولیے یہ سب مجھے دیکھتے ہیں آواز آئی آدم یہ تمہیں نہیں دیکھتے ہیں تمہارے جو اندر ہے اسے دیکھتے ہیں آئے 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 کیا بات ہے تو مولا اندر جو ہے اسے سب دیکھتے ہیں جبرائیل دیکھتے ہیں میکائل دیکھتے ہیں اسرافیل دیکھتے ہیں اسرائیل دیکھتے ہیں اور میرے اندر ہے میں ہی نہیں دیکھتا آبا سیادو ہاں مولا دیکھنا چاہتے ہاں تو دیکھو اپنی اگلیوں پر زور سے بولیے سبان اللہ تب اس میں چمکا آئے 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 آدم نے اسے غور سے دیکھا اب میں چقدر نہیں کرو گا اس چمکھ بن آدم نے غور سے دیکھا تو آباز آئی آدم بس کیا اور دیکھنا چاہا فرمایا کیا مولا اور بھی ہے کہاں تب اس میں چمکا پھر اس میں چمکا پھر آخر میں اس میں چمکا آدم نے عرص کیا مولا یہ کیا ہے آباز آئی آئے آدم یہ میرے محبوب کا نور ہے اور یہ نورِ ابو بکر ہے آدم یہ نورِ عمر ہے آدم یہ اس نورِ عثمان ہے آدم پھر آدم نے اس پر نظر ڈالی ازیر مولا یہ آباز آئی یہ نورِ علی ہے آدم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حادری خاندانِ مصطفیٰ نورِ علی اور نورِ نبی یہ نورِ علی بس آدم نے ایسے پکڑا زور سے بولیے بھائی ڈسٹرم نہ کیجئے گا جتنا ایک اٹھاں رکھ دیجئے چلے جائے یہ بیٹھ جائیے بول لینے دیجئے نہیں تو آپ کا روپیہ دیکھ دیکھ کے بولیں کہ سب معاملہ گر بڑ ہو جائے گی جتنا ہے سب رکھ دو بھائی وہ چھٹی لئے لو ہاں بلکل پیروں میں لگاؤ ہماری تقریر پتا نہیں کہاں لگ جائے گی وہاں چلو بھول جائیں گا دی تقریر اب بہت سنجیدگی سے بات سمجھ رہے اگر نہیں سمجھ رہے آدم نے اسے فرت محبت سے چوما زور سے بولیے اور ہم سننی ہیں چومتے ہیں اور ہمارے پڑوسی صاحب گھومتے ہیں اب چون سننی ہیں چومتے ہیں ہمارا کامی چومنا ہے فرت محبت سے چومار اپنی آنکھوں سے لگا لیا اب میں لفظیں چومنے پر زیادہ بیعت نہیں کروں گا ہمارے امام نے فرمایا ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب نور جناب نہیں کا نام جناب مو بے کھل جاتا ہے شہد نایاب آ کے وجد میں ہمیں دل بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ہم نے عرض کیا بابا آپ نے چوما کیا چوما بابا بات سہمی آئی کی نہیں سنجھ گئی اب بہت اتمنان سے دیکھئے اللہ نے زمین پیدا کیا کہہ دو سبحان اللہ زور سے بولو جلدی سے بولو اس سرشٹی کی رچنا کی گئی زمین پیدا کی گئی یہ افریقہ یہ زمین کا ایک حصہ ہے ایشیا زمین کا ایک حصہ ہے یا امریکہ یہ زمین کا ایک حصہ ہے یا یورپ یہ زمین کا ایک حصہ ہے یعنی یورپ ملاتے ہیں تب افریقہ ملاتے ہیں تب ایشیا ملاتے ہیں تب اس کو پوری ایک دنیا کہا جاتا ہے اس دنیا میں پورا بھائی ہے اس دنیا میں پچھم ہے اس دنیا میں اتر ہے اس دنیا میں دکھن ہے اسی دنیا میں خلا ہے اسی دنیا میں ہوا ہے اسی دنیا میں پانی ہے اسی دنیا میں آگ ہے اسی دنیا میں مٹی ہے اسی دنیا میں سب کچھ ہے رنگینیہ اسی دنیا میں زیبائیہ اسی دنیا میں رانائیہ اسی دنیا میں کشتزار اسی دنیا میں لالازار اسی دنیا میں باغو بہار اسی دنیا میں بابائی کی دنیا میں امہ ہوا اسی دنیا میں آئے آئے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اور ہم بھی اسی دنیا میں کہہ دو سبحان اللہ کعبہ اس دنیا میں اور قبر رسالت ماب حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری کلامِ عالی حضرت سب کچھ اسی دنیا میں ہم تو کہتے ہیں جنت بھی اسی دنیا میں کہہ دو سبحان اللہ زور سے بولو زور سے بولو ارے چاہے پوری جنت ہو چاہے جنت کا ٹکڑا ہو مگر اسی دنیا میں ممبر اور قبر کے درمیان جو صاحبِ ایمان ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ایک جہان ہے جہاں جنت جیسی شان ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے اور جو اسے نہ مانے وہ کمینا بیمان ہے سمجھیں بات آئی کی نہیں آئی جنت کا ٹکڑا بھی اسی دنیا میں اور ہمیں ملے گی بھی جنت اسی دنیا سے تو چلو موضوع کو ذرا سمیٹ دیں وقت کی بنیاد پر موضوع کو سمیٹ دیں اسے پھیلائے نہ اللہ نے زمین بنایا زمین بنایا پھر زمین کو دو حصوں میں بانٹ دیا زمین کو دو حصوں میں بانٹا ایک حصے کا نام عرب ایک حصے کا نام عجم پھر جنابِ نوح کے تین بیٹے آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا جنابِ نوح کے تین بیٹے ہام سام یافیز اولادِ ہام کو بھارت دے دیا اور حبشہ دے دیا اولادِ جافیز کو چائنہ جاپان رشیہ اور پورا لندل اور برطانیہ امریکہ کے علاقہ دے دیا زور سے بولو جلدی سے بولو جلدی سے ایک بیٹے کو چائنہ سے لے کر امریکہ تار ایک بیٹے کو بھارت سے لے کر حبشہ تار اور ایک بیٹا جو بچا سام اسے دیا عرب عرب ایرہ کے عرب نبی فرماتے ہیں لوگو اللہ نے دلیا کو دو حصے میں تقسیم کیا ایک کا نام عجب رکھا جس میں یافیز کی اولاد جس میں عرب کی اولاد ہوں تھی اور ایک کا نام عرب رکھا اور مجھ کو سب سے افضل حصے عرب نے پیدا فرمائے سباناللہ 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 فضیلت دی اس خفصے کو پہلے مطبا دیا پہلے مقام دیا پہلے درجہ دیا پہلے اور پھر مجھ سے اسی بائزت خطے میں پیدا کیا سباناللہ کہہ دو سباناللہ سباناللہ اگر میری بات سمجھ لیا ہو تو کہہ دو سباناللہ سباناللہ زور سے سباناللہ پھر برادریاں بنائی یہ ذات یہ برادری یہ پختون یہ یوسف زی یہ خان یہ پتھان یہ تور یہ چودھری یہ جتنی برادریاں ہیں ساری برادریاں پیدا کی غبائل پیدا کیے گئے اور مجھ کو سب سے افضل قبیلے قبیلے خوریش میں پیدا کیا اب خوریش کی عظمت کی خسام خوریش کے بلندی کی خسام خودائش کی عزت کی خسام خوریش کی عظمت کی خسام جو قابت اللہ کے چھاؤں میں پلتے تھے وہ قرائش مناہ جن کا ہے مصطرفہ جن کا تھا عرفات جن کا تھا جو قابت اللہ کے پاسبان تھے جو حجر اسود و مقام براہیم کے نگہباد تھے مجھے خاندانی قریش میں پیدا فرمایا زور سے بولیے سبحان اللہ کس کے بولو سبحان اللہ کس کے بولو سبحان اللہ اب اس کو ایسے سمجھ لو پوری دنیا میں عرب افضل اور جتنی ذات برادریاں اس میں قبیلِ خوریش افضل تو جسے سب سے افضل بنا کر بھیجنا تھا آئے آئے سب سے عالی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اولا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی ہے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سبحان اللہ سب سے افضل قریش وہ سب سے افضل رسول کو سب سے عالی رسول کو سب سے بازمت رسول کو سب سے بازمت قبیلِ قریش میں پیدا فرمایا چلیئے درود پاک پڑھ اس کے آگے نہیں پڑنا اس لئے میں نے کہا میرا مقصود ختم ہو گیا قریش عرب کا خاندان عدنان کی اولاد قنانہ کی اولاد قیزار کی اولاد اسماعیل کی اولاد ابراہیم کی اولاد قریش خیدو سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ حجہ قریش بازمت ہے گی نہیں بولیے بازمت ہے گی نہیں ان میں ہمارے آقا پیدا تشریف لائے تو اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی قریش کی اور قریش کو اس سے پہلے بازمت بنا دیا انہیں کعبہ دیا زمیلِ کعبہ دیا ان کو کعبہ کا متولی بنایا مسجد سجادگی پہ بیٹھایا اگر کسی کو حق تھا دیوارِ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو خاندانِ قریش تھا اسی کو حق ہمارے آقا کو ہی پیدا کیا اولاد ابراہیم کہے دو سبحان اللہ سبحان اللہ درود ابراہیم پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے ہو اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم نازل فرما برکت نازل فرما رحمت نازل فرما برکت بھیج رحمت بھیج کن پر ہمارے پیغمبر پر جن کا نام نام اس بگرامی محمد آئے اور ان کی آل پر کس انداز سے بھیج کس طریقے سے بھیج انہیں عزت تھے تو کس انداز سے دے انہیں مقام دے تو کس مقام سے دے انہیں درجات دے انہیں بلندیہ دے انہیں حشو دے انہیں رفاق دے انہیں شوق دے کس انداز سے دے آئے اللہ انہیں ویسے ان سب دے ویسے رفاق دے ویسے شوق دے ویسے پلندی دے ویسے حشبت دے جیسے ابراہیب کو دیا اور ابراہیب کے بیٹوں میں حساب کو دیا یاکوب کو دیا سلمان کو دیا سلمان کو دیا دعوت کو دیا جناب بوسا کو دیا شایعہ کو دیا یوشا کو دیا دانیال کو دیا مسیح ابن مریم نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری عظمت مصطفیٰ اچھو کی رسالت کا دبانا ختم نبوت کا زمانہ ختم رسالت اور نبوت کا زمانہ ختم لا نبی عبادی اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا درواز ربوت بغ اس لیے اب ان میں جب دیا تو علی جی'Sah care لے loss ان میں حسن جیسا ولی دیا حسین جیسا ولی دیا زین علابی جیسا ولی دیا جعفر جیس ولی دیا تاقی جیسا ولی دیا لقی جیسا ولی دیا حسن عزقری جیسا والی دیا یہ تو بڑے بڑے ہیں اور نیچے آؤ شیخ عبدالقادر جیسا والی دیا سید وائر الدین جشتی جیسا والی ہے سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت خاندان مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان کی عزبت ہے جب وہ دینے پر آیا آہا تو سید سالار مسعود غازی جیسا والی دیا کہہ دو سبان اللہ سبان اللہ میں فکروں کے ساتھ نیچے آؤں آئیستہ آئیستہ اور آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں درشاد فاروقی کہتے کہ میں ایک مضمون کئی انداز سے بولتا ہوں تو یہ صحیح کہتے ہیں جو ایک مرتبہ بولا اسے بھول گیا اور دوسری بھولا تو انداز و فکریں بدل گئی واقعات نہیں بدل پاتا فکریں بدل جاتی ہیں واقعات کوئی بدل سکتا ہے مائی کا نہیں بدل سکتے ہو نہیں بدل سکتے ہیں فضال کے بیان کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے درد پاک پڑھ لی جائے اب نسلِ براہیم میں دو اولاد پیدا کیا یعنی ابراہیم کے دو پوتے ابراہیم کے دو پوتے کئے پوتے دو پوتے چلو دادا ہو بولو یار جتنے لوگ دادا بن گئے ہو ہاتھ اٹھا دادا اے تھوڑے دادا بچے لگت ہے اور باقی سب دادا قبر میں چلے جائے اے تھوڑے لوگ دادا ہیں اچھا ہیں دادا تو دیکھ دادا کے دو پوتے کئے پوتے دو پوتے اگر یہ دونوں پوتے نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے ہیں ہم کہاں ہوتے ہیں دو پوتے زور سے بولیے لا جواب جیسے دادا بے بی سال وہ اسے پوتے دونوں بے بی سال نبیوں اور رسولوں کی تاریخ میں نہ دادا کا جواب نہ ایسے پوتوں کا جواب کسی دادا کے پاس ایسے پوتے نہیں ایسے پوتے نہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ دونوں پوتے اگر نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے ہیں جناب ابراہیم کے دونوں پوتوں کا نام لو نہیں ہے ختمی مرتبت نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولو زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بولو پیغمبر نے جب اپنا تعریف کروایا پیغمبر نے جب اپنا تعریف کروایا اور تعریف کروانے کی ضرورت پڑی تو یوں فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ اللہ جانے اور آپ جانے کی آپ کون ہیں فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں محمد وہ ہوں جس کے لئے ابراہیم نے جس کے لئے ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ انہی میں بھیج اسی لئے میں کرشیوں میں آیا ہوں مطلب یہی ہوا ادنانیوں میں آیا ہوں کنانیوں میں آیا ہوں کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی انہی میں بھیج تو میں انہی میں آیا ہوں میں دعا ابراہیم ہوں یعنی نبی کو اپنے دادا پر کتنا ناز تھا کتنا فخر تھا جناب ابراہیم پر جناب ابراہیم پر کتنا ناز تھا کتنا فخر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے علی جناب ابراہیم معمولی دادا ہے کسی خاندان میں ایک دو ولی پیدا ہو جائے تو پورا خاندان پکلا جاتا ہے چاہے ایک پرہزگار بھی نہ رہے اگر ایک دو ولی پیدا کر لیا کہیں سے تو مت پوچھو چاہے زبردستی ہی گھڑ کر رکھ دیا ہو اب تو اس زمانے میں ولی گھڑ دیے جاتے ہیں کوئی رہے نہ رہے ثابت ہو جاتا لیکن بات صحیح میں آ رہے ہی نہیں اب دیکھئے مہاخر اللہ صاحب انتقال فرما جائیں تو دست شاگر دکٹھاؤں کے ولی بنائے دیں ان کا اللہ حفظ میں آپ کو تو کہوں گا نہیں لگنا آپ کی پیچھے والے پر حملہ آور ہو سکتا ہوں اور اپنے بارے میں تو میری کھلی رہا ہے زبردستی ولی ثابت کر دیں گے میں ان کی بات کرتا ہوں جو ولی ہائیں زور سے جلدی سے جلدی سے بولو جلدی سے بولو بہت اس بنان سے بہت سکون کے ساتھ میری بات کو سمجھو میری بات کو سمجھو بھی اور میری بات پر سوچو بھی میں ان کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں ادھر نبی ہی نبی ہیں زور سے بولیے اور یہاں بات ایک خاندان کی ہو رہی رحمت بھیج برکت بھیج تو کسی نسل میں ایک پوش چلے گا دوی پوش چلے گا تین پوش چلے گا اس کے بعد لیکن یہ نسل رسالت امام ہے اس میں نہ اماموں کا پیدا ہونے رکے گا نہ ولیوں کا ہمارے امام نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا بلکہ ولیوں کو بھیلائیں جو ملے گی اسی خاندان کے صدقے میں ملے گی بے شک بے شک اب نسل علی پر آچھا ہو جس کی بنیاد ہیں تھاتمہ اب کس فاطمہ کو آپ نے سمجھا فاطمہ بنتِ اصد کی بات کر رہا ہوں جن کے بت سے مولا پیدا ہویا ہے سبحان اللہ فاطمہ بنتِ اصد ان کی قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو اللہ کی برکتیں نازل ہو جن سے پیغمبر راضی ہے ان سے ہم بھی راضی ہے اور ہمارا رب راضی ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اور مولا کا مقدر دیکھو مولا کی عظمت دیکھو مولا کا وقار دیکھو مولا کا دب دبا دیکھا دیکھو ماں پایا تو اس کا نام بھی فاطمہ اور بیوی پایا تو اس کا نام بھی فاطمہ آئے آئے کیا کہنے کیا کہنے آہ آہ جواب نہیں ماں پاپ بیوی پاپ ماں صاحب بیوی صاحب ماں ستھری بیوی ستھری ماں اچھی بیوی اچھی آئے آئے ستھری ماں اچھی بیوی آئے آئے سبحان اللہ دھوڑ سے بولیے سبحان اللہ یہ ٹھہرا علی کا مقدر جشن مولودِ کعبہ چلیے ٹھیک ہے مولا کی فضیلت کا کون سا رخ پڑھیں کون سا پڑھیں دونوں پر ایک ایک موجزہ اور ایک ایک کرامت بیان کر دیتے ہیں مولا کی ولادت تو ہم نے بہت پڑھایا کعبہ کے اندر ہوئی تو بہت پڑھایا یہ تو جب ہم بچی سال پڑھتے تھے دب کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا ہے نا تو اب آج پڑھ دیتے ہیں دوسری روائے چلو درودِ پاک پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور ایک ولی دو پوتے زور سے بولو ایک ولی اور ایک نبی جو نبی ہے وہ شہر ہے جو نبی ہے وہ شہر ہے اور جو ولی ہے وہ دروازہ ہے یعنی شہر تک جانے کا راستہ اسی سے گزرتا ہے اگر وہ بند ہو تو سب بند ہو جائے گا اس لئے اسے کھلا رکھنو تاکہ راستے کھلے رہے ورنہ کل میدانِ معیشن میں کیا ہوگا یہ وہ دروازہ ہے جس سے راستہ پلسراز سے گزرتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جو لعباو الحمد تک پہنچاتا ہے یہی وہ دروازہ ہے جو حوضِ کوسر پر بھی نصابہ ہے وہ علم کا شہر ہے علی اس کا دروازہ ہے جو شہر ہے وہ دروازہ ہے تو آئیے سب سے پہلے فضائل کا ایک ورخ لاتے ہیں بہت دیر تھے آپ کو سمجھا رہے ہیں فضائل کا ورخ سمجھیں گے کہ تاریخ بند کر دے انہیں سمجھے حضرتی سے بولو سنو گے زہر سے بولیے وہ بیٹھے ہوئے تھے بہت اتمنان سے بولتا ہوں اور مولانا دلشاد پاروقی ہے نہ کہیے گا کہ اسے میں نے سنا بلکل لبولہ جا نیا ہو گیا ہے اس لیے ہم آپ نہیں کہہ پائیں گے وہ بیٹھے تھے زہر سے بولیے اور آسمان پر چاند چمک رہا تھا ستارے روشن اور وہ بیٹھے تھے رات چودھویں کی تھی زہر سے بولی ہے کوہ بو قبیز پر سناٹے تھے ان کے سوا کوئی نہیں تھا پھر ایک ہلچل سی اور ایک گروہ کوہ بو قبیز پر آ گیا بس سنویاری کی نہیں آ رہی آگے آگے جو آیا وہ مکہ کا سب سے خطرناک آدمی تھا تعلیم یافتہ تھا سچھت تھا ایجوکیٹڈ تھا مگر تھا بڑا بدماش جو مکہ میں تعلیم یافتہ ہو کر بھی بدماش ہو اسے کیا کہتے ہیں حرزور سے بولو ابو جہل ابو جہل بھی تھا آگے آنے والے نے سلام کیا عدب عرب کی رسم و رواج کے مطابق سلام کیا نبی رحمت نے جواب دیا وہ تشریف فرماتے کیا باتیں کیسے آئے ہو پیغمبر نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں کہاں میں نبی ہوں آپ رسول ہیں آپ مجھے جانتے ہیں تم ہی بتا میں حبیب یمنی ہوں سور سے پیچھے تکیئے اگر اس واقعے کو سننا ہے تو تقریر ختم ہوگی یہ بات دو واقعے پر آگئی ہے تقریر جو بولنا تھا بول چکے بات دو واقعے پر آگئی دو واقعے پر آلِ براہیم کی عزمتیں بتاتے ہیں ان کی طاقت دکھلاتے ہیں ان کے تصرفات دکھاتے ہیں ان کی قوتوں پر بحث کرتے ہیں یا آلِ براہیم ہائیں مقامِ نبوت میں ہوں مقامِ رسالت میں ہوں یا درجہِ ولایت پر فائز کیے جائیں ان کی قوتوں کو دیکھو ان کی قوتوں کو سمجھو ان کی قوتوں کو جانو اے رسول آپ رسولِ براہ قیام میں یبیم ہوں میں یبر کر اہلِ بالا آپ جانتے ہیں اہلِ یمن جاہل نہیں ہیں ہم پڑے لکھے لوگ ہیں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں آسمانی کتابیں تو مکہ میں بھی تھی یمن کی بات کو آتا ہے مکہ کی تیسری آبادی کا حصہ کرسیئن تھا عیسائی تھا اگر عیسائی نہ ہوتا تو پیغمبر کی بی بی جس گھر سے آئیں ہیں پورا گھر کرسیئن تھا خادیت القبرہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی سے بولیے تو یہ اہلِ کتاب کے خاندان ہے پورے کے پورے اہلِ کتاب کتاب مطلب انجیل زبور تورہ پڑھنے والے لوگ آلِ عیسا علم جن کے گھروں میں بھرا ہوا تھا آپ چانتے ہیں اللہ تعالی جب کسی کو نبی بناتا ہے اور کسی کو رسول بناتا ہے رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے جب کسی کو ملتخب کرتا ہے تو اسے طاقت دیتا ہے آئے آئے اب کہہ دو سبحان اللہ زور سے بولا سبحان اللہ اب کسی کا دماغ اگر بند ہو گیا ہو دل دماغ گردہ پھپڑا بند ہو گیا ہو کان مو آکھناک سب بند ہو گئی ہو تو بند والوں سے بات نہ کرنا اللہ جب کسی کو منصب دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے کسی کو مرتبہ دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے کسی کو درجہ دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے فرمایا آپ رسول ہیں نبی ہیں اللہ نے آپ کو مجزا آتا فرمایا آپ جانتے ہیں صاحب نے مریم چھو دیتے تھے کوڑیوں کو تو کوڑی ٹھیک ہو جاتے تھے عیسیٰ ابن مریم مادر سار انتھوں کے آخ پر ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو آنکھوں میں روشن ہی آجاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنابی موسیٰ سے ہاتھ دار کر نکالتے تھے چودھوی راہ کے چاند سے زیادہ چمک چاہتا تھا آپ سے پہلے عیسیٰ عیسیٰ سے پہلے موسیٰ میرے امام فرماتے ہیں تیرے سامنے ہیں دبے لچے فوسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کی موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے یہ نہیں کہا کہ یہ لے کر آیا ہوں 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 فرمایا حبیب پہلے جو آتے تھے نا وہ موجزہ لے کر آتے تھے اور میں محمد آخری پیغمبر موجزہ بن کر آیا ہوں تم جو چاہو تم آہا میچے تک کہ دو سبحان اللہ کب میں سمجھو گا آپ نے میری بات سنی میں واقعات کی طرف چلا گیا میں واقعات کی طرف چلا گیا تاکہ آپ سمجھو نبی کیا ہیں علی کیا ہیں کون ہے علی اور کون ہے نبی پہلے نبی کو سمجھو نبی کو سمجھو اے محمد عبداللہ کے بیٹے آپ نے کہا آپ موجزہ بڑھ کر آیا ہوں تو ٹھیک ہے یہ آسمان پہ شمک رہا ہے ناچان شمک رہا ہے پھار دیجئے نا اس کو دو ٹکڑے کر دیجئے زور سے بولیے سبحان اللہ یہ نہیں کہا پانی برسا دیجئے یہ نہیں کہا کندھال اویا لنگڑا آپ آئی پکڑ گلایا اس کو صحیح کر دیجئے یہ کہا کہ اب آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیجئے جانتے کہ دی بڑی بات اس پکڑ پڑے لکھی حبیب نے مانگی تھی قیامت تک اگر ثابت ہو جائے کہ چاند نہیں پھٹا ہے تو بہت کچھ زیر و زبر ہو جائے گا کیا بات کیا بات ہائے ہائے قیامت تک یہ ثابت ہوگا کہ چاند کی زمین پھٹی ہے جب بھی کوئی چاند پر جائے گا جب بھی چاند پر اترے گا اور چاند کی پھٹی ہوئی زمین دیکھے گا تو وہیں سے کہے گا شدو اللہ الہا اللہ یعنی جو جو زمین کو دیکھتا رہے گا اللہ کی یقتائی کی گواہی دیکھتا رہے گا معمولی بات رہیے کہ ایک پشت میں ختم ہو جائے چاند کا پھٹنا قیامت تک رہے گا زور سے بولیے ہٹ گیا چاند یہ چاند ہاں ہار دیں ہاں اچھا روکو پیغمبر نے اپنے رب کو یاد کیا زور سے بولیے چھو پیغمبر بسم اللہ کیے بغیر پانی نہ پیتا ہو جس کے آدابِ معاشرت میں بسم اللہ کہہ کر کھانا پینا لکھا ہو وہ کوئی کام بغیر اللہ کا نام کیے کیسے کر سکتا تھا اب آپ دیکھئے نبوت کا مقام رسالت کا مقام پیغمبر کی ملتجی نظریں اٹھیں ان نظروں میں التجا تھی اے میرے راب اے پالنہار آئے کعبہ کراب اسماعیل اور ابراہیم کے خدا زور سے بولیے زمین مسکرائی میرا بجدان بول رہا ہے آسمان مسکرائی ستارے مسکرائے چاند مسکرائی اور پھر اور پھر پھر نبی کے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھ گئی آئے سبان اللہ یوں اٹھی یوں اور جیسے چاند کے سامنے یہ انگلی پہنچی ویسے چاند پھٹنا شروع ہوا انگلیاں آہستہ آہستہ بڑھتی رہی چاند پھٹا رہا اور جب پورے چاند سے انگلی گزر گئی تو ایک حصہ کوہ بو قبیس کے ادھر چلا گیا ایک حصہ ادھر چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ انگلیوں سے پیغمبر نے انگلیوں سے پیغمبر نے یہی تو رب کی مشیئن تھے کہ مصطفیٰ تو انگلی اٹھا ہم چاند پھار دیں پیغمبر نے انگلی اٹھایا اور چاند کا دو ٹکڑا ہو گئے اب کہہ دو سبحان اللہ نعرے تکبیر یہ لگا لیں کہاں گئے نعرے ہے دریوان اللہ اللہ یا علی یا رسول اللہ یا رسول اللہ بابو کیا کھاتے ہو بہت تندرست ہو ہمیں بھی بتا دو ہم بھی تھوڑے سے ہو جائے اللہ اچھا بہت اتمنان کے ساتھ بات سن رہے اگر نہیں سن رہے دیکھیں میں نے پیغمبر بہت مشہور واقعہ بولا بہت مارو یہ واقعہ اس کو سب بولتے تو میں نے بھی بول دیا کوئی واقعہ تھوڑی بولا ہوگا پیغمبر کا اللہ یہ کہہ دیا جائے بولا ہوگا نہیں ہو سکتا چودہ سو برس میں جو بولا نہیں ہوا وہ اب کیا بولا ہوگا یہ ہمیشہ طروح تازہ رہے گا اہل ایمان کو تقویت دے گا ہماری ایمان کی کھیتیوں پر سامن بھادو بن کر برستہ رہے گا اس میں پیغمبر کی خوت کا زکر ہے ہمارے امام فرماتے ہیں چاند شک ہو چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں کسی سے کبھی پیڑ بات کرتا ہے ہمارے نبی سے بات کرتا ہے زور سے بولیے آج بھی مسجد شدر موجود ہیں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں اندھے انساء دیکھ لیں طاقت رسول اللہ کی آئے آئے اندھے انساء دیکھ لیں طاقت رسول اللہ اب اندھا بھی سے نہ دیکھ پائے تو سمجھ لیے وہ شیطان ہے اور اندھا ہو دیکھ لیں تو سمجھ لیے صاحب ایمان ہے چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں اندھے انساء دیکھ لیں طاقت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا کابیب کام ختم کبس میں نے گواہی دیا اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں آئے ہیں سبحان اللہ یہ لد یہ مند یہ عزا یہ حبال اللہ صرف زور سے وہ لیے اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں آئے اہل مکہ ابھی بولے آئے اہل مکہ ایمان لے آئے ان پر یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہ آخری پیغمبر ہیں جن کا ذکر جناب مسیح ابن مریم نے کیا تھا میں نے انہیں جانا میں نے انہیں مانا میں نے انہیں بہچانا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمت باگتا یہ سمت وہ زیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان بات سہن میں آئی کیا نہیں آئی حضور آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نبی غیب جانتا ہے کیا نہیں جانتا جانتا زور سے بولیے اور جو کچھ جا یہ کہے نبی غیب نہیں جانتا آپ سنی ہیں کہہ دیا کہ یہ ہم تم کہتا غیب نہیں جانتے ہم تیرے اندر آئیب جانتے ہیں وہ پوچھے کون سا آئیب جانتے ہو بابو کا وہی آئیب جانتے ہیں جو جو سیب امہ جانتی ہیں مگر اببہ نہیں جانتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑ دے کہ آپ دلوں کی بات جانتے ہیں آقا جب آپ چندرمہ کے دو ٹکڑے کر دیئے تو آپ دلوں کی بات جانتے ہیں تو پیغمبر نے فرمائے جاؤ زور سے بولیے بس وہ گئے حالانکہ اسی واقعے پر ٹک کر بولنا ہوتا تو تفصیل سے بولتا وہ گئے سہرا ریگستان بیابان چٹان یمن کی وادیوں میں پہنچ گئے دس تک دیا دروازے پر دروازہ کھلا اور جب کھولنے والی کو دیکھا تو نیچے سے اوپر تک دیکھا اوپر سے نیچے تک دیکھا ایسے دیکھا تب وہ بولی اے اببا کیا دیکھ رہے ہیں کہا بیٹا ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کھڑی کیسے ہیں آپ کا ہاتھ کیسے ٹھیک رہی ہیں آپ آنکھ سے دیکھ کیسے رہی ہیں کہا اببا جب وہاں انگلیاں چاند کے دو ٹکڑے کر رہی تھی تو ان کا کہ دست اقدس کا سایا ان کے ہاتھوں کا سایا میرے بدن کو مز کر رہا تھا اور جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں نئی جان دیتا جا رہا تھا اور اس لیے جب آپ نے وہاں کلمہ پڑھا بات و یام سب نے پڑھ لیا اشدو اللہ الہا الہا الہ اب آپ بتائیے انگلیوں کی طاقت ہے کی نہیں زور سے بولیے انگلیاں ہیں فیض پر یہ واقعہ نہیں بولوں انگلیاں ہیں فیض پر سب احترام کی زمین پر شاید بادب طریقے سے لاکر رکھ دیتا ہوں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے پیغمبر کو جب اپنے گھر کی طاقت دکھانا مقصود ہوا تو فرمایا کہاں ہے علی جو کام خود کر سکتے تھے خود نہ کیا فرمایا کہاں ہے علی مولا کیا تیرا نام ہے جب ہم کہتے ہیں علی تو دشمن بھاگ لیتا ہے گلی گلی زور سے بولو یا علی دور دشمن کی transp ça ت Britney ہم نا رہے ہیں یہ نا زور سے بولیے صحیح کریں کی نہیں کریں یہ جیساچھ ہے یہ علی کہتے کہتے تو بھارت میں آٹھ سو ورف جزار دیا آئے ہائے اب بھی یہ علی کہتے رہو تاکہ سلامت رہو کیا بات بہت خراب ہے بے شک ہاا سمجھ لو دائیں بائیں نہ جاؤ سیدھے مولا کے سائے میں رہو مولا کے سائے میں جو رہا اس نے بھارت پر حکومت کیا ہے اور جس دن سے سایا ہٹانے لگے ہو آئے 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 اس دن سے محروم ہو گئے ہو ہم علی کے غلام ہیں علی ہمارے مرشد ہیں علی ہمارے آقا ہیں علی ہمارے رہنما ہیں علی تو مولا ہے آئے آئے زور سے بولیے سبحان اللہ جنہیں نبی بھی اپنا مولا کہتا آئے 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 کیا کہیں زور سے بولیے سبحان اللہ مولا ہیں سب کے مولا ہیں یعنی مددگار ہیں ملی مولا ہیں مولا علی علی مولا آئے آئے مولا علی علی مولا سبحان اللہ ہاں جی کیا خیال ہے جی جی تمہارے لے جئے میں بولوں تو بولوں گا زبان کے ساتھ دل بولا یہ دلشاج فاروقی ہے نا ان کے آمنے سامنے تک کر رہتی ہے یہ بس نمیہ کے ہاں بڑی ترقی کر گئے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ اور اروج اتا فرمائے تو نورمیہ کے گفتگو نورانی تھی ٹھیک تھاک چلے تھے وہ جوتپور کے آبائی شہر ٹانڈا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں چھوٹے سے تھے ہمارے سامنے چھوٹے سے تھے کون ہے اچھا چھوٹے سے تھے ہمارے سامنے اچھا کافی کھڑے ہو جائیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری بول تو بولیں گے آمد آلے رسول نارے تکبیر نارے رسالت بڑھ جائیں آپ اپنی چگہوں پر اگر ایک رکھتا ہوں آئیے بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے تبیت بھی ٹھیک ہے ہمارے بعد دیکھا ہاں اے دیکھا آپ کرسی لاؤڈر کرسی لاؤ کرسی لاؤ نہیں بیٹی بیٹی کرسی لاؤ رکھ دو جلیز آپ اتفاق ہے اچھی اچھی شخصیتوں یہ اوپر آئیں اچھی اچھی اور ستری ستری شخصیتوں کے ساتھ ملاقات کا موقع مل رہا ہے ایک زمانہ تھا رہتے تھے ساتھ ساتھ اشرفیہ میں ہم تھے سید جلالدین اشرف صاحب قبلہ قادری میاں حضور اشرف علماء کے جو ہیں داماد حضور اشرف الاولیاء کے صاحب زادے سید مجتبہ اشرف صاحب قبلہ کے اور میں ہم لوگ سب ساتھی ساتھ رہتے تھے بڑا زمانہ تھا وقت گزر گیا اب میں بھی بوڑھا ہو گیا میاں بھی بوڑے ہو گئے دور گزر گیا تو بہت اتمنان اور سکون کے ساتھ میں نے کہا میں صرف دو واقعے کا سہارا لوں گا اور باقی تو میں بولی چکا تو کیا بول رہا تھا اللہ مخریب اللہ خان صاحب قبلہ ہاں مولا کے پاس نبی نے کہا بلاؤ میں آپ ہی کے لیجے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیے نبی نے کہا بلاؤ علی کو بلاؤ ایک صاحب ہی پہنچے مولا کے پاس تو دیکھا مولا آٹا گوند رہے تھے کیا کر رہے تھے زور سے بولیے وہ نے کہا علی کہا چلو نبی نے بلایا ہے چلو کہا اٹھ کے کھڑے ہوگئے ایسے ہی کھڑے ہوگئے علی کی آنکھ مولا کی سمجھ دیو ایسے مقام پر اٹھنے کا لفظ بولتے ہیں لیکن ہم احترام میں یہاں نہیں بولیں گے علی کی آنکھ کے ساتھ لفظ اٹھنا نہیں بولیں گے بس آپ اٹھنا اس لئے بول دیا کہ آپ سمجھ جائیے آئی بھی نہیں بولیں گے بس اتنے مولا نے کہ چلو مولا چلے نبی کے پاس پہنچے اور جب نبی کے پاس مولا بات سپ انگلیوں کی ہے بتا رہے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھون کر بات سپ انگلیوں کی مولا پہنچے اور جب پہنچے مولا نبی نے فرمایا علی کہ آقا کیا حال ہے کہ آقا ہماری آنکھ ہیں اچھا شایدہ رو علی قریب آئے تو نبی نے اپنے موہ کا پانی سبار اللہ آپ کو ترجمہ اس کا کر دیا کہ پانی کا لفظ استعمال کر دیا کیونکہ موہ کے اندر جو پانی آتا ہے اس کو ہم عرف عام میں تھوک کہتے ہیں لیکن مقام نبوت جہاں ہے وہاں لفظ استعمال کرنا بالکل غلط ہے اس لئے پانی استعمال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ نے اپنے موہ کا لواب پاک زور سے بولیے موہ میں آنے والا پانی شریف نکالا اور علی کی آنکھوں میں ڈال دیا پہلے سبحان اللہ زور سے بولو اور جیسے علی کی آنکھوں تک دیکھتی تھی اس سے آگے دیکھنے لگی تو آپ ایک بات بتائیے جس کا لواب پاک کسی کی آنکھ میں پڑ جائے کسی کی آنکھ میں پڑ جائے تو وہ آنکھ دور تک دیکھے تو وہ نبی کتنا دور تک دیکھتا ہوگا دور و نزدیک کے سننے بالے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھ اب علی نے کتنی دور تک دیکھا سبحان اللہ علی آسمانوں تک دیکھتے سے زمین کی تہوں تک دیکھتے تھے ایک مرتبہ مولا سے جبریل احمی نے فرمایا تو مولا نے آسمان دیکھا نیچے دیکھا جائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ تم ہی تو ہو بہت اتمنان کے ساتھ میں مفتو کو طبیل نہیں کروں گا نبی کے لعاب پاک کی عظمت ہاتھ کٹ گیا صحابی لے کر آ گیا نبی نے لعاب پاک لگا دیا ہاتھ جڑ گیا زور سے بولو جلدی سبحان اللہ پیچھے تک بولو جلدی سے بولو ایک صحابی آیا آنکھ کا ڈھیلہ اپنی ہاتھ میں لے کر آئے آس اللہ تیر لگ گیا آنکھ نکل آئی ہے سرکار نے کہا اچھا لعاب پاک لگایا آنکھ لگا دیا آئے 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 جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے اب آئے آئے خوشتری دور تک دیتے ہیں اس صحابی کے ہاتھوں میں یہ طاقت آ جاتی ہے تو نبی کے ہاتھوں کی طاقت نبی کے دیکھنے کی طاقت نبی کے سننے کی طاقت نبی کے بھولنے کی خواہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہان نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ کی دھوا نہیں علی سے مولا نے فرمایا مولا علی سے مولا نے فرمایا آئے 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 مولا کے مولا نے فرمایا علی کہا کالی جھنڈہ اب تمہیں پکڑ لو آہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی نے کھٹ سے پکڑ لیا جھنڈے کو مولا نے مولا نے جھنڈے یہ جھنڈہ لے جانے کی ذمہ داری جھنڈہ کتی بڑی ہوتی ہے جھنڈہ سب لے جانا ہی نہیں ہوتا قلعے کے اوپر لے جا کر اسے گاڑنا بھی ہوتا ہے اب علی کی ذمہ داری جھنڈہ علی نے لیا جھنڈہ کیا خیال بظائر وہ ایک کپڑے کا جھنڈہ تھا ایک موٹے ڈنڈے میں تھا لیکن اس کے ساتھ جذبات وابستہ تھا نبی نے دیا تھا علی نے لیا تھا علی لے جاؤ دو دن ہو چکا ہے اب تم لے جاؤ مولا نے جھنڈے کو پکڑا آگے بڑھے اسے لگایا ظلفقار یوں باہر نکالا علی نے ڈھال یوں ہاتھوں میں لیا سیدہ کے ساتھ اخت کے موقع پر پیغمبر نے ایک بار فرمایا تھا علی تمہیں ڈھال کی ضرورت کیا ہے آج ہم دیکھ رہے پیغمبر آگے گئے علی آگے گئے پیغمبر نے فرمایا کہ آگے چھاؤ مولا آگے گئے بہت آگے گئے سردار مکہ سردار سید 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 آگے آگے میری مانے میرا نام حیدر رکھا آگے آگے تمہاری ماں نے دودھ پھلائے آگے میں خبیل خوریش کے سردار ابو طالیب عبد المطلیب کا بیٹا پتا آگے میرے مقابلے پر زور سے بولے جلدی سے جاتے رہے جہاں جانا تھا جاتے رہے ایک موقع پر کسی دشمن کی تلوار علی کے ڈھال پہ پڑی اور مولا کے ہاتھ سے ڈھال ہٹ یہ میں کیسے کہوں کی مولا کی پکڑ سے چھوٹ گئی مولا کی پکڑ اتنی کمزور نہیں یہ مشیعت کی ہٹ جائے یہ مشیعت اگر یہ ڈھال نہ ہٹ تو مہا ڈھال کئی سے آتی اگر یہ ڈھال نہ ہٹ تو مولا کے ہاتھ سے مولا کے ہاتھ سے ڈھال ہٹ گئی اور جب ہٹ گئی تو علی توڑتے ہوئے آگے گئے رابی کہتا ہے تاریخ میں مرخوم ہے رابی کہتا ہے مولا نے یوں اپنی اگلیوں کو داخل کیا دروازے کے کنڈے میں اور علی نے یوں ہلکا سا جھٹکا دے کر کھیچا تو پورا دروازہ علی کے ہاتھوں پر تھا مولا نے اگلیوں کو یوں اگلی کو یوں کھا کر دیا اور دروازہ اگلی پر آیا پھر علی کی انگلیوں پر دروازہ پھر رنگی کی طرح گھونتا رہا علی مولا علی نے آواز دیا آئے اصحاب پیمپار نیچے سے گزر جاؤ نیچے سے گزر جاؤ نیچے سے گزر جاؤ صحابہ کے دست 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 نیچے سے گزرتے گئے جب سب گزر گئے تب علی نے اٹھا کر دروازے کو پھیک دیا جب نے پیغمبر کی اگلی کی طاقت دیکھی تھی اور فتح خیبر کے موقع پر دروازے خیبر پر علی کی اگلی کی یہ اس امت کا نبی آئے یہ اس امت کا ولی ہے اس لیے مولا کو مولا کائنات علی موتوزا آجاتا ہے امام علی آجاتا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ اور آگے بڑھ کے روایت پڑ دوں جی پڑ دوں زور سے بولیے جب جنگ ختم ہو گئی ختم ہو گئی علی نے تلوار میان میں ڈال لیا خیبر فتح ہو گیا نبی مسکر رہے تھے خیبر فتح ہو گیا صحابہ ایک ایک کر سب مولا کے قریب آئے آج تو تمہاری طاقت جی جلوات ہو کیا اداس تھا مولا تمہارا یوں پکڑا یوں کھیچا یوں نکالا اس دروازے کو چالیس لوگ مل کر ہلاتے تھے تب یہ ہلتا تھا اٹھاتے تھے تب یہ ہٹتا تھا بند کرتے تھے تب یہ بند ہوتا تھا یعنی چالیس طاقت ور مردوں کی طاقت علی ایک مرد اپھر اٹھو مولا گئے مگلی لگایا اٹھایا تو اٹھائی نہیں اللہ دور سے بولیے علی نے فورا اسے چھوڑا اور پلٹ کر پیغمبر کی طرف دیکھا آئے 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 میں جان گیا مولا اس ضربازے کو علی کی انگلیوں نے نہیں آپ کی آنکھوں نے اٹھایا تھا زور سے بولو جسی پیغمبر کی آنکھ اٹھائے بھلا اسے کون گرا سکتا ہے مولود کعبہ کے موضوع پر ہونے والی اس کانفرنس یا جلسے میں نے علی کی ولادت نہیں پڑھی ہے علی کی ایک کرام پڑھ دی فرزندان براہیم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جس نسل میں ولی بشمار نبی بشمار اور چار بڑی کتابیں جس نسل پر نازل ہوں توریت زبور انجیل اور آخری کتاب قرآن سوڑ سے جلدی سے بولیے سبحان علی بھی آل براہیم ہمارے آقا نبی رحمت اور مولا کائنات علی مرتوس دونوں ایک جدی ہیں دونوں کے دادا حضرت سیدنا عبراہیم عبد المطلیب ہیں عبد المطلیب کے نسل حاشم سے حضرت حاشم نسل قریش نسل قرآہ نسل قنانہ عدنان یہ نسل قیزار سے حضرت قیزار جناب اسماعیل سے جناب اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ بس اہل اسلام اسی کے ساتھ اپنا یہ خطاب ختم کر دیتے ہیں اس میں جو کمی ہوئی ہو اسے اللہ تعالی اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واسدے سے معاف فرم الفاظ کی ادائیگی میں جو پہلو تہی ہوئی ہو القاب و آداب کی ادائیگی میں اللہ تعالی اسے معاف دے خطابت ضرورت میں جہاں پر القاب و احترام کو نظر انداز کیا ہے اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں اللہ تعالی اس کمی کو بھی اپنے یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ گرچے ہیں بے ہاتھ قصور تم ہو آفو و غفور بخش دو جرم خطا تم پہ کرو رو درود ہم نے خطا میں نکی تم نے آتا میں نکی کوئی کامی سرورا تم پہ کرو رو درود اپنے خطا واروں کو اپنے ہی من ملو کون کرے یہ بھلا ل تم پہ کرو رو درود تیبہ کے ماں تمام جملہ رسل کے امام دوشہ ہے ملک خدا تم پہ کرو رو درود آنکھ آتا کیجئے اس میں زیاد دیجئے جلوہ قریب آگ گیا تم پہ کرو رو درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام رزا تم پہ کرو رو درود تلعال بدرو علینا بن سنی یا تل ویدائی وجبہ شکرو علینا مادا لیلہ ایدائی یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام مالی کا سلام تل اللہ علی کا مصطفی جانے رہے مت پہ لاکھوں سلام شمع بز بز مہدہ یت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شاہ بانو وان تہا رت پہ لاکھوں سلام بنتے زندگ آرام جانے نبی حجلہ آرائے افت پہ لاکھوں سلام سیدہ تیب بابا تاہیرہ ساہیدہ جانے احمد مدیرہ حد پہ لاکھوں سلام بھو بکر عمر عثمان علی چار باب خیلہ حد پہ لاکھوں سلام مد سو سو جن کو جنت کا موزدہ ملہ عثم موارک جمع حد پہ لاکھوں سلام حسن مجتہ بابا سیدہ اس خیلہ راکی بے دوش اغرت پہ لاکھوں سلام افشاہ ہیدے بلالا شاہ غلغل قابا بے قاسے دشتے غرغر پہ لاکھوں سلام اور جدن صحابہ ہیں اس شاہ کے ان سبوں کی کرارا مت پہ لاکھوں سلام بلغل اولا بے کاما لے کشفا دجا بے جمال لے حسنت جمی وخ صالح سلو علیہ وآلہ سلام یا نبی سلام ملئیکہ یا رسول سلام ملئیکہ یا حبیب سلام ملئیکہ سلام بہت اللہ السلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام بیٹھ ملئیکہ 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 ایک کام تو کر دیجئے پانا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ بحمدک لا الہ الا انتا نستغفرک نتوب علیکہ صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد والہ وصحبہ وبارک وصلیم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ یا رب العلمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین یا اجبد الاجبدین یا غفار الظنوب یا سطار الوعیوب یا شافی الامرات یا قادر مطلق یا قادی الحاجات یا زلجود والکرم یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا مجیب الدعبات یا حیو یا قیوم بے رحمت کا نستغیث یا اللہ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیتِ کبرا کے صدقِ دفیل جملہ انبیاء مرسلین ملائکہِ مقربین خلفاءِ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صدقے میں مولا سیدنا علی مرتضا کرم اللہ تعالیٰ و جہو الكریم کی امامتِ کبرا ولایتِ کبرا غوثیتِ کبرا کے صدقِ دفیل جملہ صحابہ شہدہ سوالحین اولیاءِ کرام کے صدقے میں مولا ہم سب کے حاضری کو قبول فرمالے یا اللہ ہم سب کے سارے جرم و خطاؤں کو معاف فرما دے مولا ہم سب کے سارے گناہِ کبائر و سغائر کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا علم اتا فرما دے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے مولا گمراہی بددینی معصیتکاری بدقیدگی بدعمالی سے بچا لے یا اللہ ہم حاضرین میں مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے یا اللہ جو نمازی انہیں نمازوں میں حضورِ قلب اتا فرما دے یا اللہ جو حاضرین میں مریض ہیں بیمار ہیں مولا سب کو شفاہِ کلی اتا فرما دے سارے مومنین مومنات کو شفاہِ تاما اتا فرما دے یا اللہ ہم میں جو مقروض انہیں قرض سے ثبوت دوشی اتا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار انہیں برسر روزگار فرما دے یا اللہ جو صاحب روزگار ان کے رزق حلال میں بے حساب کشاتی عطا فرما دے مولا جو بے اولاد انہیں اولاد سوالخ عطا فرما دے جمعیہ آفاتِ ارضی سماوی بلاؤں بیماریوں پریشانیوں رنج و علم سے یا اللہ سارے حاضرین کو محفوظ و معمور رکھ لے عالم اسلام کا بول بالا فرما دے اہل ایمان کے حق میں تائید غیبی نصرت غیبی امداد غیبی عطا فرما دے یا اللہ سارے حاضرین کے جملہ جائز مقاسد کو پورا فرما دے مولا ہم سب کو حب اولیاء حب صحابہ حب اہل بیت اطہار عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے یا اللہ پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے اہم اہل بیت اطہار کے روحانی فائض و برکات سے مالا مال فرما دے مولا ہم سب کو بار بار عدو حترام کے ساتھ حرم شریف و ان کی حاضی نصیب فرما یا اللہ جب تو موت عطا فرما آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت عطا فرما جنت الوقی کو مدفن بنا قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہد نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں دنیا میں رکھ اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ دنیا سے اٹھا قیامت کے دن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ اطا فرما یا رب العالمین یا رحم الراہمین مولا اس ملک میں امن و سکون اطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے جلسے کے نقاط کیا ہے انہیں فلاح دارین آفیت دارین شاد مانی دارین ترقی دارین دولت دارین سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہم سارے حاضرین کو دنیا اور رقبہ کی زلت و رسوائی سے بچا لے مولا دنیا اور رقبہ کی زلت و رسوائی سے بچا لے شیعتین کے شر سے بچا لے وسوسات شیطانی کو دفع اور دور فرما دے یا اللہ تو اپنی رحمتِ کاملہ کا نزول فرما دے مولا ہم سب کو مولاِ کائنات کے روحانی فوئیز و برکات سے مالا مال فرما دے شہدہِ کربلا کے روحانی فوئیز و برکات سے مالا مال فرما دے جمعیہ شہدہِ اسلام کے روحانی فوئیز و برکات سے مالا مال فرما دے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عِلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد والی وصحبہ باری وسلم صلاة و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمی سیفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین لا الہی اللہ دو منٹ کے لئے جیسا کی الحمدللہ و ذات تشریف لائے بہت بہت شکریہ آپ مولا کریم ہمیں اور آپ کو مولا کریم سے سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی محبت کی توفیق اتا فرمائے بالخصوص ناظمِ عالی صاحب مولانا نبی بخص صاحب کی بلا مددہ زلہ النورانی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اولاد رسول اللہ حضرت اللہ مولانا الحاج الشاہ سید عبدالرب المعروف چاند بابو صاحب کی بلا مددہ زلہ النورانی کی گل پوشی کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن مولود کعبہ جشن مولود کعبہ علی جناب عزت معاب حیدر بھائی سے میں گدارش کروں گا کہ وہ ایسٹی ایس پر تشریف لائیں اولاد غصر آزم حضور سرکار الشاہ اسرف السوفیہ مددہ زلہ نورانی کی گل پوشی کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری باقی شیرہ بھائی سے گدارش کروں گا کہ ایسٹی ایس پر تشریف لائیں اور حضور الشاہ سرکار چاند بابو مددہ زلہ نورانی کی گل پوشی فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری سرکار بھائی تشریف لائیں محفاروخ صاحب سارے علماء کی گل پوشی فرمائیں انتظار بھائی سرکار رشب السوفیاء کی گل پوشی فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری مالاللہ بھائی خیر آپ حضرات سے ایک بات اور ہے کہیں کہ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں سلسلے قادریہ کے اندر سلسلے شفیاء کے اندر وہ حضرات ٹھہر جائیں اور تشریف لائیں آگے تاکہ وہ بیعت ہو سکیں آپ حضرات بیعویییییییییییییییییییتر